سورہ دخان شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حامیم اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سیوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھوہ نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت گریفت کریں گے تو بے شک ان تکام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردیگار کی پناہ لے چکا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب مخصہ نے اپنے پروردیگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تاکب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مولت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ بھلا یہ اچھے ہیں یا طبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گنے گار تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کے دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے بلا شبہ توہر کا درخت گناہ گہروں کا کھانا ہوگا جیسے پگلا ہوا تانبا وہ توہر پیٹوں میں اس طرح کھول لے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزا چک تو بڑی عزت والا اور سردار تھا یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی ہوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے وہاں امن و اتمنان سے ہر قسم کے میوے منگوائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا یہ تمہارے پروردیگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامجابی ہے ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حصل کریں پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں